ماشاءاللہ اپنے ایک تجربے کی کہ ایک صاحب دوسری پارٹی سے تھے ان کو میں نے جماعت میں شمولیت کی دعوت دی انہوں نے مجھے کہا کہ تم ہمیں کیا دوگے تو مجھے فوراں جو سمجھ آئی میں نے کہا ہم تو بات زیادہ تر آخرت کی کرتے ہیں اللہ کی رضا کی کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کو جنت ملے گی آپ ہمارے ساتھ آ جائیں اس نے کہا جنت تو ہے ہی ہمارے لیے ہم الحمدللہ مسلمان ہیں اللہ تعالی نے کوئی ہندو کو جنت میں بھیجنا ہے آپ مجھے دنیا کی بات کریں آپ یہاں ہمیں کیا دیں گے میں کہنا ہی چاہتا ہوں کہ ہماری قوم الحمدللہ مسلمان ہیں ان کے اندر بڑا جذبہ ہے لیکن دین کے لیے کھڑا ہونا دین قائم کرنے کے لیے قربانیہ دینا جدوجہد کرنا جو جماعت اسلامی کے کارکورن کر رہے ہیں ہمیں بظاہر نظر نہیں آتا کہ وہ اس طرف آئیں تو ہمارے لیے اصل چیلنج یہ ہے کہ ہم دین کا فہم جس کی طرف امیر جماعت محترم قاضی حسین احمد صاحب توجہ دلاتے رہتے ہیں کہ عوام کے دین کے فہم کو صحیح کیا جائے اس کے لیے محترم قیم جماعت اپنی ریپورٹ میں بیان فرما رہے تھے کہ لٹریچر اس کا ایک بڑا ذریعہ ہے ہمارے اجتماعات جلسے جلوس ہم سب یہ کام کرتے ہیں اور یہ ضروری بھی ہیں لیکن بہت ضروری چیز یہ ہے کہ ہم عوام کے دین کے فہم کو صحیح کرنے کے لیے ان کو اپنا لٹریچر پہنچائیں اس میں سے ہر کار کو ان کو اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا چاہیے الحمدللہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے دین کے لیے لوگوں میں بڑا جذبہ موجود ہے دین پر ان کے خیال میں اگر کوئی افتاد آتی ہے اس کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہیں اس کے بعد اب باری ہے ہمارے بہت ہی محترم اور معروف شخصیت کی جناب سراج الحق صاحب جن کو آپ جانتے ہیں سینر وزیر رہے صوبہ سرد میں میں اسے ادھر خاص گزاروں گے وہ تشریف لائیں سراج الحق صاحب ان کا عنوان ہے عالمی استعمار اور مضاحمت اس کے بارے میں محترم سراج الحق صاحب سراج الحق صاحب نماز کا وقت ہونے والا ہے تشریف رکھیں نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مدل له ومن یدلله فلا حادی له ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحده وحده لا شریک له ونشہد ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد پاوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَمَنْ يَكْفُرْ بِالتَّعْغُوْتِ وَيُؤْمِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْعُسْقَى لَنْ فِيصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ صدق اللہ العظیم اور جس نے تعاغوت سے بغاوت کیا اور اللہ پر ایمان لایا اس نے ایک مضبوط سہارہ پکڑ لیا جو ٹوٹنے والا نہیں ہے اور اللہ سننے والا ہے اور علم رکنے والا ہے واجب الاحترام قائد اسلامی انقلاب جناب قاضی حسین احمد صاحب امیر جماعت اسلامی پاکستان قیم جماعت اسلامی پاکستان جناب سید منور حسن صاحب دیگر قائدین جماعت اسلامی قائدین تحریک اسلام اور میرے واجب الاحترام بزرگوں بائیوں اور دوستوں عالمی استعمار اور اس کی مضاحمت کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا استعمار جس کے مقابلی کے لیے آگ لوگ گروں سے نکلے ہیں استعمار جس کے خلاف ہم چوکو چوراہوں اور باداروں میں نعرے لگا رہے ہیں ہے کیا چیز دوستو استعماریت ہر اس قوت کا نام ہے ہر اس طاقت کا نام ہے جو خدا کے بندوں پر اپنی خدای مسلط کرنا چاہتا ہے جو لوگوں کے وسائل پر قبضہ کرنا چاہتا ہے جو ملکوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور استعماریت زد ہے لا الہ الا اللہ کی یہ شیطان کا ایجنڈا ہے شیطان کا کیا ایجنڈا ہے شیطان کا ایجنڈا یہ ہے کہ زمین پر فساد پھیلایا جائے اللہ سے بغاوت کو عام کیا جائے انسان کو خواہشات کا غلام بنایا جائے انسانیت کو رنگوں اور نسل کی بنیاد پر مسلکوں کی بنیاد پر تقسیم در تقسیم کیا جائے بزرگوں اور بھائیوں بینوں اور ماں وہ بے استعمار ہی تھا جس نے اپنے زمانے کا مرد حنیف ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا وہ بے استعمار تھا جس نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں انا ربکم العالی کا نعرہ لگایا تھا وہ بے استعمار جو سلطنت روم تھا پارست تھا اسلام سے لڑتے رہے اور لڑ کر پاش پاش ہو گئے ابراہبی ہاتھیوں کے ساتھ کعبے کو مٹانے آئے تھے اور مثال بن گئے قرآن نے پرمایا اَلَمْ تَرَى كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِا سُحَابِ الْپِيلِ کیا تم نے دیکھا کہ اللہ نے کیا کیا ہاتھیوں والوں کے ساتھ ہمارے جدید زمانے کے استعمار وہ والاندیزی استعمار ہو پرانسیسی استعمار ہو روسی استعمار ہو انگریز استعمار ہو جنس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ریڈ آرمی جہاں پر داخل ہو وہاں سے پھر نکلتا نہیں ہے میرے دوستوں لیکن سب زمین بوس ہو گئے سب ختم ہو گئے کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَا ذُلْجَلَالِ وَلِكَرَامِ میرے دوستوں اور بھائیوں انسانی تاریخ قواہی دیتی ہے کہ اللہ تعالی نے استعمار کی مقدر میں شکس اور رسوائی لکھی ہے استعمار کسی فرد کا نام نہیں ہے استعمار کسی قوم اور کسی ملک کا نام نہیں ہے استعماریت ایک ذہنیت کا نام ہے ایک نظریہ کا نام ہے بلکہ ایک نشے کا نام ہے خدا بننے کا اور بندوں پر اپنی خدائی مسلط کرنے کا ہر زمانے میں یہ فتنہ اڑتا ہے اور فطرت سے لڑتا ہے لیکن بالاخر اپنی موت آپ ہی مر جاتا ہے میرے دوستوں اللہ رب العالمین نے بھی استعمار اور استعماریت کے مقابلی کے لیے کبھی پرد کو بھیجا ہے اور حکم دیا ہے کہ فَذْحَبْ اِلَا پِرْعَوْنَا فَذْحَبْ فَذْحَبْ اِلَا پِرْعَوْنَا اِنَّهُ تُغَا پرعون کی طرف چلو یہ سرکش ہو گیا ہے اور کبھی قوموں کو کبھی تحریکوں کو اٹھاتا ہے یہ اللہ کی سنت ہے وَلَنْ تَجْدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِیلَا میرے دوستوں آج سے چودہ سو سال قبل کا واقعہ ہے اللہ کے رسول فتح مکہ کے بعد خانہِ کعبہ میں گئے اور اپنی لاتی سے ایک ایک بد کو توڑا گرایا اور اعلان پرمایا کہ قُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَحَقَ الْبَاطُلِ اِنَّ الْبَاطُلَا کَانَ ذَهُقَا قُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَحَقَ الْبَاطُلِ اِنَّ الْبَاطُلَا کَانَ ذَهُقَا رسول مہربان نے اعلان پرمایا تھا میرے دوستوں اور میرے بھائیوں آج کا استعمار لوگ جانتے ہیں بچہ بچہ جانتا ہے کہ امریکہ ہے اور اس کے ہواری ہے ان کے آزائم سب لوگ جانتے ہیں آج سے اٹارہ سال قبل انیس سوے کانمے میں سینئر بوش نے اعلان کیا تھا نیو وال اڈر کا اعلان حقیقت میں نیو وال اڈر ایک استعماری منصوبہ تھا اور پھر دس سال بعد جب وہ نظریہ چلتا رہا جارج بوش نے پھر اعلان کیا کہ ہمیں ایک صلیبی جنگ جنگ للنے جا رہے ہیں یہ جنگ کس کے خلاف یہ اعلان جنگ کس کے خلاف تھا یہ اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف میرے بھائیوں اور بینوں گزشتہ صدی میں استعمار نے پینترے بدل بدل کر اس دنیا میں پسات پیلایا ہے معاشی پسات پیلایا ہے سماجی پسات پیلایا ہے تعلیم انصاب پیلایا ہے اور اس استعمار نے انسان کو ننگا کیا بچوں کو والدین کی محبت سے محروم رکھا بیوی کو اپنے شوار کے محبت سے محروم رکھا اور شوار کو بیوی کے وپا سے محروم رکھا میرے دوست و استعمار نے سودی بینکوں کے ذریعے مالیاتی اداروں کے ذریعے دنیا کے ہر انصاب کے انسان کے جیب پر ڈالا ڈاکہ ڈالا ہے ملٹینشنل کمپنیوں کے ذریعے منڈیوں پر قبضہ کیا باداروں پر قبضہ کیا حتیٰ کہ ڈرائنگ رومز پر قرضہ کیا اور بیڈ رومز کو بھی قابو کر لیا اور یہ استعمار ہی ہے جو آج ہمیں کوکاکولا کے بوتلوں میں بھی اور منڈل وارٹرز کے بوتل میں بھی نظر آ رہا ہے یہ استعمار ہی ہے جس نے انسان کو تباہ کرنے کے لیے اٹم بھم کا استعمال کیا اور یہ استعمار ہی ہے جن کے وجہ سے آج انسانیت پر لوہی کے بارش ہو رہی ہے اور باروت کی آگ میں انسان جل رہا ہے میرے دوستو آج کا استعمار آج کا امریکہ اور اس کے ہواری میں کہتا ہوں تاتاری ان سے بھی دو قدم آگے ہیں تاتاری تو آئے تھے قتل عام کرتے رہے لیکن آج کا استعمار نے ستائیس ہزار ریڈیو سٹیشن اور ٹیلیویجن سٹیشن اور اپنی میڈیا کے ذریعے انسانی ذہن کو بھی مپلوچ کیا ہے جھوٹ کو بھی عام کیا ہے اور عجیب تماشا ہے کہ ٹاور تو امریکہ میں گرتے ہیں اور مطالبہ کیا جاتا ہے کہ نساب تعلیم پاکستان کے تعلیمی ایناروں کا تبدیل کیا جائے اصل سوال یہ ہے اور میرے دوستو اور میرے بھائیو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج کا سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس استعمار کا مقابلہ کر سکتے ہیں کیا ہم مزائمت کر سکتے ہیں ایسے حالات میں جبکہ استعمار مادلیات سے ترقیاتا ہے اور عالم اسلام پسماندہ ایسے ماحول میں کہ وہ ہزار گنہ طاقتور ہے مادلیات سے اور ہم کمزور ان کے وسائل ہے اور ہم تہی دس انہوں نے سینس اور ٹکنالوجی میں ترقی کی ہے اور ہم تو خوش ای چین بھی نہیں ہے ابھی دنیا کے دو سو بہترین انوستیوں کا انتخاب کیا گیا جس میں کم از کم پاکستان کا کوئی ایک انوستی بھی اس معیار کا نہیں تھا میرے دوستوں اور میرے بھائیو اقل کا بندہ اقل کے بندے مصلحاتوں کے بندے تو کہتے ہیں کہ اس استعمار کا مقابلہ ناممکن ہے اس لیے اس کا پتوہ یہ ہے کہ مصلحت کوشی اختیار کیا جائے اور کہتے ہیں کہ باز آؤ اس استعمار کا مقابلہ ناممکن ہے لیکن ایمان کا معاملہ یہ ہے کہ ایمان تو اللہ پر بروسہ کرتا ہے جو نعم المولا و نعم الوکیل ہے اور اللہ کا وعدہ ہے کہ وَأَنتُمُ الْعَلَوْنَا اِنْ كُنْتُمْ مُؤَمِنِينَ یہ وعدہ کسی زمانے کے ساتھ یا کسی خاص قوم کے ساتھ نہیں تھا یا ہر اس مسلمان کے ساتھ اللہ کا یہ وعدہ ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا قرار دل کے گہرائیوں سے کرتا ہے میرے دوستوں اور میرے بھائیوں اگر مایار مقابلے کا مایار اور جن کا پیمانہ وسائل بنایا جائے تو پھر بدر کے مارکے نہ ہوتے ہم نے دیکھا ہے ہم نے تو پڑا ہے کہ پیٹ پر پتر باندھا تھا اور ہتوڑا لے کر جب اس نے خندق میں پتر کو توڑا تو نبی مہربان نے پرمایا کہ اس پتر کے چنگاریوں میں میں نے روم اور پارس کا تخت تاج مسلمانوں کے قتموں میں دیکھا ہے اور اس وقت بھی اس وقت بھی اس وقت بھی کچھ لوگ تھے یقین نہیں کر پا رہے تھے منافقین تھے اور آج بھی جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ایک ایسا انقلاب ایک ایسا ندام جو دنیا کی معامت اور قیادت کی قابل اور ایک ایسا انقلاب جو دنیا کے ہر انسان کو انصاف اور عدل آج بھی منافق اس پر یقین نہیں کر رہے ہیں میرے دوستوں اور میرے بھائیوں میں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں میں درخواست بھی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ استعمار کا مقابلہ یہ ناروں سے نہیں ہو سکتا ہے یہ صرف جلس الجلوس سے نہیں ہو سکتا ہے یہ کوئی جذباتی نارا بھی نہیں ہے لا الہ الا اللہ کا تقاضہ بھی یہی ہے کہ مقابلہ کیا جائے اور جماعت اسلامی جماعت اسلامی کا تو آتا سٹھ سالہ تاریخی جدوجات کا ہے استعمار کے مقابلے کے تاریخ ہے اور یہ عزاز اللہ نے سید مودودی کو دیا ہے جنہوں نے روسی استعمار کا مقابلہ کیا اور جس کے قلم نے انگریز استعمار کا مقابلہ کیا اور یہ مولانا مودودی کی فکر اور اس کا قرم ہے جنہوں نے روسی سامراج کو نظریاتی میدانوں میں شکست دیا اور آج سے کچھ عرصے قبل انیس سو پینٹالیس میں مولانا مودودی نے پرمایا تھا کہ لوگوں وہ قطعنے والا ہے جبکہ منظم کو روس میں بھی پناہ نہیں ملے گی اور آج کے منظم کا نام و نشان ماسکو کے اندر نہیں ہے لیکن ساتھ مولانا نے پرمایا تھا کہ امپریلزم اور سرمایہ دارہ نظام کو واشنٹک اور لندن میں بھی پناہ نہیں ملے گی میں سمجھتا ہوں کہ وہ دن بھی آنے والا ہے میرے دوستو یہ مولانا مودودی کے تیار کردہ شاگر تھے جنگ بازو کی قوت سے اللہ تعالیٰ نے افغانستان کو روسی استعمار کے لیے قبرستان بنایا میرے دوستو اور میرے بھائیو جماعت اسلامی کی بنیاد انیس سو اکتالیس میں نہیں نہیں یہ تو ایک تسلسل ہے جو بدر اور ہدھ سے بھی اور ہنین اور تبوک سے بھی یا بالا کوٹ اور کربلا سے بھی میرے دوستو جماعت اسلامی اسی امام ابن تیمیہ اسی شاولی اللہ رحمت اللہ علیہ اسی امام ابو حنیفہ اور انہی بزرگوں کے ایک تحریک کا تسلسل ہے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم اسی تحریک کا حصہ ہے میرے بھائیو اور میرے دوستو آج کے استعمار نے اعلان کیا ہے کہ اسلام ہمارا دشمن ہے اسلام ہمارا ٹارگٹ ہے ہماری بدقسمت یہ ہے کہ استعمار کے ساتھ اس جنگ میں ہمارے منافقین اس کے ساتھ ہے ہمارے منافق سیاستدان استعمار کے ساتھ ہے ہمارے ظالم بادشاہ استعمار کے ساتھ ہے ہمارے بزدل جرنیل اس جنگ میں استعمار کے ساتھ ہے کبھی میر جاپر اور میر صادق تھے کبھی میر جاپر اور میر صادق اور آج میر کرزی صاحب ہیں اور جنابے کل کی بات پرویز مشرب اور آج کی بات زرداری یہ سارے استعمار کے ایجنڈ یہ سارے استعمار کے ساتھی میرے دوستو میرے بھائیو میں عرضے کرنا چاہتا ہوں میں مانتا ہوں استعمار نے استعمار نے استعمار نے عراق پر حملہ کیا لیکن چار سال ہو گئے کہ عراق کے لوگوں نے شکست تسلیم کی استعمار نے افغانستان پر لاکھ و ٹن بارود برسایا اور پورا افغانستان کو آگ میں جلایا لیکن آج کیوں ان کے نیٹو اپواج کی کمانڈری چیپ اعتراب کرتا ہے کہ ہم افغانستان میں کبھی بھی جنگ نہیں جیت سکتے ہیں اور اس لیے مجبور ہو کر سعودی عرب کا سارہ لے کر مزاکرہ کا راستہ اختیار کر رہے ہیں میرے دوستو استعمار نے میرے دوستو میرے بھائیوں میرے بہنوں میرے ماہوں میں عرضے کرنا چاہتا ہوں کہ عراق کے بعد اور افغانستان کے بعد افغانستان کے بعد استعمار نے پاکستان کو نشانہ بنایا اور خاص کر ہمارے قبائلی عوام کو نشانہ بنایا ہمارے مساجد جلائے ہیں میں اس کا گواہ ہوں ہمارے مدارس جلائے ہیں ہماری سکول جلائے ہیں استعمار نے قبائلی علاقوں میں ہمارے جنادے کے اجتماعات پر بھی بھمباری کی ہمارے شادی کی تقریبات پر بھی بھمباری کی اور رونائز پر آتا ہے کہ ہماری وہ پوچ جن کے ماتو جہاد پی سبیل اللہ ہے وہ ہمارے خلاف جت تیاری استعمال کرتے ہیں وہ ہماری قوم کے خلاف گنشہ پر لکاپٹر استعمال کرتے ہیں میرے دوستوں میرے بھائیوں اپنی شہریوں کا قتلیاں لے لہاتے کہتوں کو انہوں نے جلایا گلزاروں کو لالازار بنایا ہمارے تریسی بچے ایک تعلیمی ادھاروں میں انہوں نے شہید کیے میں ہوا آدمی ہوں میں جماعت کا وکارکن ہوں میرے ساتھ میرے بھائی اس کے گواہ ہے کہ ہم نے ان تریسی بچوں کے لاشوں کو ان کی چیتوں کو اپنے ہاتھ ان سے اکٹا کیا اور خالی بھوریا سترہ خالی بھوریا میں نے اپنے بچوں کے ہاتھ پیتے کٹے کر کے اس کا اجتماعی نماز جنادہ پڑھایا مجھے افسوس ہے کہ پرسو قومی سملی میں بریپنگ دی گئی تو ہمارے تصاویر دکھا کر کہا گیا کہ یہ کون ہے یہ دشتگردوں کی امامت کر رہا ہے مجھے افسوس ہے کہ نو نو نئے اڈیا جی ائی سائی نے پرس بریپنگ دی تو ہماری تصاویر کو انہوں نے دکھایا کہ یہ آدمی آپ جانتے ہیں میں اعلان کرتا ہوں کہ ہم پخر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمیں توپیق دی ہے کہ استعمار کے مقابلے میں ہم کہے ہیں اور ایک بار پھر اعلان کرتے ہیں کہ پاکستان میرے دوستو اگر ویکنام میں یہ لوگ شکست کھا سکتے ہیں میرے بھائیو اگر انگریزی پہنچ افغانستان اور پک جاورکندار میں شکست کھا سکتا ہے انشاءاللہ اسی طرح یہ پاکستان یہ امریکہ کیلئے قبرستان بنے گا میں یارزے کرنا چاہتا ہوں مایوسی نہیں ہے میں درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ہر شام کے بعد ایک صبح نمدار اور ہر رات کے تاریخی کے بعد روشنی ذریع راتی ہے ہمارے مسائل زیادہ ہے ہمارے مشکلات زیادہ ہے لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو گلوبلائزیشن ہو گئی ہے اب الحمدللہ اسلامی تحریک بھی گلوبلائز ہو گئی ہے اور خود امریکی مپکر نے کہا ہے کہ یہ گلوبلائزیشن امریکہ کیلئے بھی خطرناک ہے مہم اللہ کا شکرہ نہ کرتے ہیں کہ ساری دنیا میں ایک زبردست رغبت ہے اسلام کی طرف میرے بھائیوں اور دوستوں ہمارا ایک زمانہ تھا کہ رمضان کے مہینے میں سنانے کے لیے حافظ نہیں ملتا تھا اب حبات زیادہ ہو گئے اور مساجد کم ہو گئے میرے بھائیوں اور میرے دوستوں کچھ دن قبل امریکہ نے سروی کیا ہے اپنے بھارے میں اور سروی رپورٹ ان کی ملی ہے کہ استعمار میں سب سے زیادہ نفرت استعمار اور امریکہ سے یا پاکستان میں ہے اور یا مصر میں ہے میں کہنا چاہتا ہوں میرے دوستوں کہ اسلامی دنیا ایک انسانوں کا سمندر ہے اور ستر پیسد اس سمندر میں نوجوان ہے میرے دوستوں انسانی وسائل بھی ہے اور الحمدللہ ہمارے ساتھ مادی وسائل ہے اگر ان امکانات کا صحیح استعمال کیا گیا تو سو پیسد ریزل دے گا اور استعمار شکست سے دوچار ہوگا ہمارے ساتھ قرآن ہے ہمارے ساتھ نبی میرابان ہے ہمارے ساتھ ایک ندام ہے اور جو نعرہ حضرت عمر نے لگایا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ابو سپیان نے کہا کہ کیا محمد زندہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابو بکر عمر زندہ ہے اور خاموشی رہی تو بلاخر ابو سپیان نے کہا کہ لنالعزہ ولاعزہ لکم ہمارے ساتھ عزہ ہے اور تمہارے ساتھ عزہ نہیں ہے حضرت عمر جوش میں آگئے اور انہوں نے کہا لنالمولا ولا مولا لکم ہمارے ساتھ اللہ رب العالمین ہے اور تمہارے ساتھ اللہ نہیں ہے میرے بھائیوں اور میرے دوستوں اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اگر مضاہمت کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ پرتائیش زندگی کیا آپ مغرب کی طرزی زندگی چھوڑنے کے لئے تیار ہے اور ایک سادہ زندگی گزارنے کے لئے تیار ہے میرے دوستوں اور میرے بھائیوں مسئلہ یہی ہے کہ مایاری زندگی وہ نہیں ہے جو مغربی ٹلیوی جنہ میں دیکھاتا ہے مایاری زندگی وہ ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو دی ہے میرے دوستوں یہ مضاہمت تلوار سے بھی ہے لیکن اصل مضاہمت تو دل سے کیا جاتا ہے اصل مضاہمت تو دماغ سے کیا جاتا ہے میرے بھائیوں اور میرے دوستوں میں عرضے کرنا چاہتا ہوں آپ نے آپ رات کسے ذہن سازی کرنی ہے اور سب سے پہلے جس طرح قائد انقلاب نے اشارہ دیا ہے اپنے خاندان کے طرف توجہ دینی ہے اور یہ کوئی نہیں بات بھی نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام پیرون کے مقابلی کیلئے جا رہے تھے تو یہی دعا کی تھی کہ رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وحل العقدتن باللسانی قولی یفقہ قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اور میرے خاندان میں میرے ساتھی بناوں ختم کرتا میرے دوستوں اس لیے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اپنا پورا قبیلہ اور خاندان اس اسلامی تحریک میں شامل کرنے کے لئے تیار ہے کے نہیں ہے میرے دوستوں آخر بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں رائعامہ کو منظم کرنا ہے ابھی منورہ صلی صاحب نے ریپورٹ پیش کی کہ یونین کونسل کے سطح پر اور مقامات کے سطح پر ہم عظم کرتے ہیں ہم قائد تحریک امیری جماعت سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم یونین کونسل کے سطح پر نہیں ہم 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 ظل اور تحصیل کے سطح پر نہیں انشاءاللہ اس اجتماع سے جا کر ہم ہر مسجد کے سطح پر تنظیم قائم کریں گے اس کے لئے تیار ہے کہ نہیں ہے میرے دوستو میرے بھائیو ہمیں ایک مادل ریاست بنانی ہے تاکہ ہم دنیا کو پیش کریں کہ جہاں اسلامی ریاست ہے وہاں بچے گندگی کے دیر میں رزق تعلاش نہیں کرتے ہیں جہاں اسلامی ریاست ہوتی ہیں وہاں ہر بچہ تعلیمیابتہ ہر بیمار کے لئے علاج کے سہولت ہر مظلوم کے لئے انصاب کے سہولت ہر بے گھر کے لئے گھر کے سہولت اس لئے کہ اسلام ایک پلاہ ریاست کا نام ہے میرے دوستو ہم اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہے اور نہ دشمن کے زور سے مرعوب ہے میرے دوستو الحمدللہ ہمارے عوام بیدار ہے ہمارے نوجوان پرعظم ہے ہمارے بینے ہمارے لئے دس بدعا ہے اور ہمارے ساتھ ہے اللہ کی رحمت اللہ کی نصرت ہمارے منتظر ہے اور منزل بھی ہمارے منتظر منتظر نہیں منزل ہمارے طرف چل پڑی ہے وہ جس نے کہا ہے کہ قابلہ جو عزم یقین سے نکلے گا جہاں سے چاہے گا رستا وہی سے نکلے گا وطن کی ریت ذرہیڑی ارگلنے دو مجھے یقین ہے پانی یہی سے نکلے گا وآخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین